اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس اپلائیڈ لینئر جبرا کے ایسے اس لے کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مائٹرسز میں ملٹیپلائکیشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے تو ہم دو طرح کی ملٹیپلائکیشن کریں گے ایک وہ ملٹیپلائکیشن ہے جس میں ہم کسی مائٹرکس کو کسی سکیلر نمبر سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو سپوز ہمارے پاس ایک مائٹرکس ہے بی سی ڈی ای یہ ٹو کراس ٹو کا مائٹرکس ہے اور اس کو ہم ایک سکیلر نمبر سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں سکیلر نمبر سے جب بھی مائٹرکس کی ملٹیپلائکیشن ہوتی ہے تو یہ سکیلر نمبر اندر تمام انٹریز کے ساتھ الگ الگ ملٹیپلائے ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اے بی اے سی اے ڈی اور اے ای آ جائے گا جس طرح یہاں پہ آیا ہے اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے کچھ ایکسیمپل یہاں پہ لکھی ہے سپوز اگر میں اس کو سالو کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس کیا آئے گا یہ 3 اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو کے 3x ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو کر مائنس 24y آ جائے گا اور یہ جب اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو یہ 21z آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح جب میں اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کروں گا تو یہ جو مائنس 2x ہے یہ اندر ہارے انٹری کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہ کوسچن میں آپ کی پریکٹس کیلئے چھوڑ دیتا ہوں کہ اس کو آپ خود پریکٹس کر کے دیکھیں کہ یہ ملٹیپلائے کر کے اس کا کیا آنسر ہے یہ تو تھی ملٹیپلائیشن آف ای مائٹرکس ویڈا سکیلر فیکٹر اب ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں دو مائٹرسز کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا پڑے تو پھر کیا کریں گے آپ نے دیکھا کہ سکیلر ملٹیپل جب ہم کر رہے تھے تو آرڈر جو ہے وہ مائٹر نہیں کرتا تھا جتنے بھی آرڈر کا مائٹرکس تھا ہم ہر انٹری کے ساتھ سکیلر کو ملٹیپلائے کر لیتے تھے لیکن جب ہم مائٹرسز کو آپس میں ملٹیپلائے کر رہے ہوں گے تو پھر ہمارے پاس جو ان کا آرڈر ہوگا اس کے خاص حصے جو ہے وہ بہت مائٹر کریں گے اور وہ حصے کے ہیں کہ پہلے جو مائٹرکس ہے اس کے کولم اور دوسرے مائٹرکس کی جو روز ہیں یہ آپس میں برابر ہونے چاہیے یعنی سی ایکلس ٹو آر ہونا چاہیے تو اگر آپ سی آر کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ فرسٹ کے کولم اور سیکنڈ کے روز برابر ہوں تب ہی ملٹیپلائکیشن پاسیبل ہوتی ہے ادر وائز ملٹیپلائکیشن پاسیبل نہیں ہوتی تو اب ہمارے پاس یہ دو مائٹرکس ہیں اگر آپ اس کے کولم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دو کولمز ہیں اور اس کی ہمارے پاس روز دیکھیں تو دو روز ہیں اس میں نمبر آف کولم ایکلس ٹو نمبر آف روز آرہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی ملٹیپلائکیشن ہو سکتی ہے اس کے بعد اس پہ آجیں اس کے کولم کتنے ہیں ایک دو تین اور روز کتنی ہیں ایک دو تین تو یہاں بھی سی ایکلس ٹو آر ہے تو ان کی بھی ملٹیپلائکیشن ہو سکتی ہے اب یہاں پہ آجیں تو یہاں کولم کتنے ہیں ایک دو تین اور روز کتنی ہیں دو تو یہاں نمبر آف کولم ایز ناٹ ایکلس ٹو نمبر آف آرہا ہے تو یہ ہمارے پاس ملٹیپلائکیشن نہیں ہو سکتی اسی طرح یہاں پہ آئیں تو یہ کولم اگر ہمارے پاس دیکھیں تو ایک کولم ہے ٹھیک ہے اور یہاں کتنی روز ہیں ایک تو یہ اس کا مطبع ہے کہ سی ایکس ٹو آر ہے تو یہاں پہ جو ملٹیپلائکیشن ہے وہ ہو سکتی ہے اب یہ تو تھا کریٹیریہ چیک کرنے کا کہ ملٹیپلائکیشن کب پاسیبل ہے اب ہم آتے ہیں ملٹیپلائکیشن کی طرف تو ملٹیپلائکیشن سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک رو میٹرکس اور ایک کولم میٹرکس کا پروڈک کیسے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم میٹرکسز کو ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک رو کو لیتے ہیں اور اس کو پھر سارے کولم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ جو رو میٹرکس ہے جب اس کو آپ کولم میٹرکس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو وہ سٹیپس جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے کہ کس طرح سے ہم ملٹیپلائکیشن کرتے جاتے ہیں پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم رو میٹرکس پہلے لکھتے ہیں کولم میٹرکس پہلے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس دو کولمز ہیں ادھر دو روز ہیں تو ملٹیپلیکشن پاسیبل ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے جو فرسٹ ایلیمٹ ہے اس کو کولم کے فرسٹ ایلیمٹ سے ملٹیپلائے کر رہیں گے تو یہ ون ٹائمز تھری ہمارے پاس آ دے گا پھر اسی طرح جو اس کا سیکنڈ ایلیمٹ ہوتا ہے وہ اس کے سیکنڈ ایلیمٹ سے ملٹیپلائے ہو جاتا ہے یعنی رو اور کولم کے جو کارسپاننگ ایلیمٹ سے وہ آپ اسے ملٹیپلائے ہو کے سم ہو جاتے ہیں اب جو میں ان کو سم کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا ایٹ پلس تری ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایلیمن آ جائے گا تو اسی کو ہم ایک اور ایک زیمپل پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے اس کا سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے ہم رو میٹرکس کو کولم میٹرکس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اب یہاں ہمارے پاس دیکھیں کتنے کولم میں تین اور یہاں روز تین ہے تو ان کی ملٹیپلائیکیشن پاسیبل ہے اب ہو گئے اسی طرح سے پہلا ایلیمنٹ پہلے سے ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے وان ٹائم مائنس ون مائنس ون آ جائے گا دوسرا ایلیمنٹ دوسرے سے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹو ٹائمز ٹو فور آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ تیسرے سے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہ ثری ٹائمز پور ہمارے پاس ٹویل وآ جائے گا تو ان کو اگر ساؤل کریں گے تو یہ سいく مائنس ون تو اب ہو فلی آپ کو جو ہے row matrix کو column matrix سے multiply کرنا آ گیا ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان matrices کو لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے suppose اس کو ہم A کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس matrix ہے اس کو B کہہ دیتے ہیں تو ہم نے A B product جو ہے وہ find out کرنا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھیں نا ادھر ہمارے پاس کتنی جو ہے وہ ہیں یہ 2 cross 2 matrix ہے اور یہ B جو ہے یہ ہمارے پاس کتنا ہے 2 cross 3 matrix ہے تو پہلے کے column اور دوسرے کی rows آپس میں برابر ہیں تو یہ 3 ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی multiplication تو possible ہے اب جب آپ ان کو circle out کر لیتے ہیں تو آپ کو answer کا پتہ لگ جاتا ہے کہ answer کا جو order ہوگا وہ کیا ہوگا 2 cross 3 تو آپ ایک matrix بنا لیں 2 cross 3 کا ٹھیک ہے جس میں 2 rows چھوڑیں اور یہاں پہ 1, 2, 3 columns چھوڑیں صحیح ہے اب ہم کریں گے کیا کہ ہم 1 by 1 جو ہے اب اس کی first row لیں گے اور اس کو first column سے multiply کریں گے جو چیز یہاں پہ میں نے show کی ہوئی ہے دیکھیں میں نے first row لی ہے اور یہاں پہ first column لی ہے باقی سب کچھ ہائٹ کر دی ہے اب یہ بلکل ایسی ہے جس طرح ہم نے یہاں پر row matrix کو column matrix سے multiply کیا تھا تو اب یہ باری باری multiply ہوں گے یہاں کے آئے گا 2 into minus 1 یہ minus 2 آ جائے گا اور minus 1 into 5 یہ minus 5 آ جائے گا تو وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے minus 2 minus 5 اسی طرح next step میں ہم کیا کریں گے کہ ہم پہلے ہم نے first column لیا تھا اب ہم first row کے ساتھ second column کو multiply کریں گے تو یہ کیا آئے گا 2 times 0 ٹھیک ہے اور یہ minus minus plus ہو کے تو یہ 2 plus 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے سو یہ 0 plus 2 ہو جائے گا تو وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح پھر first row third column لیں گے تو first row third column کے لیے ہمارے پاس کیا آئے گا یہ 8 minus 0 آ جائے گا تو وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ آگے جب جائیں گے اب آپ یہ row لیں گے اس column کے ساتھ multiply کریں گے پھر اس row کو اس column سے multiply کریں گے پھر اس row کو اس column سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس یہ entries آتی جائیں گی ٹھیک ہے اور finally جو ہمارے پاس اس کا answer آئے گا اس کو solve کر کے وہ کیا آئے گا minus 7 2 8 اور اس کے بعد 27 minus 12 اور 12 ٹھیک ہے یہ جتنا process ہے یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کیا ہے آپ اس سے directly اس پہ آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے directly اس پہ آئیں گے یہ سارا process جو تھا یہ صرف آپ کو explain کرنے کے لیے تھا کہ ہم کس طرح سے first row first column پھر first row second column پھر first row third column لیتے ہیں اسی طرح پھر second row first second row second second row third column لے کے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں ایک example ہم اور کرتے ہیں اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ matrix A ہے یہ matrix B ہے آپ دیکھ لیں اس کے column اور اس کی rows برابر ہیں یہ نیت ایک طرف 3 cross 3 ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس 3 cross 2 ہے تو یہ برابر ہیں اور جو resultant ہے اس کا جو order آئے گا وہ 3 cross 2 آئے گا تو میں یہاں پہ ایک matrix بنا لیتا ہوں جس میں 3 rows ہوں اور 2 columns ہوں ٹھیک ہے اب اگین اسی طریقے سے ان کو جب میں multiply کروں گا تو میں پہلے first row لوں گا اس کو first column سے multiply کروں گا جو یہاں پہ mentioned ہے دیکھیں یہاں پہ یہ first row ہے اور یہ first column ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اب اس کو جب میں multiply کروں گا تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا first element first سے multiply ہو جائے گا minus 2 پھر second element second سے تو یہ plus 3 اور پھر یہ اس کے ساتھ جب multiply ہوگا تو یہ plus 8 آ رہے گا اسی طرح جب آپ first row second column کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا minus 3 plus 2 plus 10 کیونکہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہماری first row ہے اس کو ہم second column سے multiply کرتے ہیں یہ minus 1 into 3 minus 3 ہو جائے گا پھر یہ 1 into 2 2 ہو جائے گا پھر یہ 2 into 5 یہ ہمارے پاس 10 ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے پھر second row لیں گے second row کو first column سے multiply کریں گے یہ آ جائے گا 3, 2, 6 آ جائے گا ہمارے پاس پھر minus 2 times 3 یہ بھی 6 آ جائے گا اور پھر plus ہمارے پاس کیا آئے گا 1 times 4 4 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح پھر second row second column کریں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا 9 ٹھیک ہے 3, 3, 9 minus 4 plus 5 یہا جائے گا 9 minus 4 plus 5 پھر third row کو لیں گے اس کو بھی باری باری first column سے اور پھر second column سے multiply کریں گے اور آپ دیکھتے جائیں کہ اگر میں first row first column کے ساتھ multiply کر رہا ہوں تو اس کا answer بھی first row first column میں آ رہا ہے اگر میں second row کو first column سے کر رہا ہوں تو اس کا answer بھی second row first column میں آ رہا ہے اب میں کیونکہ third row کو first column سے کروں گا تو اس کا answer بھی third row کے first column میں آ رہا ہے گا یہا جائے گا 4 times 2 8 آ جائے گا plus 15 آ جائے گا اور plus 8 آ جائے گا اور پھر میں اس کو جب multiply کروں گا third row کو second column سے تو یہ میرے پاس آ جائے گا 12 plus 10 plus 10 اس کو اگر میں sum up کروں تو یہ میرے پاس جو answer آتا ہے یہ 9 آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی 9 آ جاتا ہے یہاں 4 یہاں 10 یہاں 31 اور یہاں پر 32 تو اس طرح سے آپ کوئی بھی دو matrices جن کے جو orders ہیں وہ compatible ہو یعنی c equals 2 r ہو ان کو multiply کر سکتے ہیں یہ کچھ basic ویڈیوز تھی جو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اپنے main topics کی طرف جانے سے پہلے آپ کو آنی چاہیے اور انشاءاللہ جو اس سے اگلی ویڈیوز ہوں گی ان میں میں جو ہمارے further topic سے ان کو discuss کروں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ